بیل دوستوں سرہ بھارت کا دہ موسٹ پاپلر شو کے آج کے آنے والے اگلے اپیسوڈ میں ایک ایسا ٹیپسٹ آئے گا جو کی شو کی پوری کی پوری کہانی کو پوری طریقے سے بتل کے رکھتے گا آنے والے اپکمین اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جہاں پر آپ پوری طرح سے خوش خو بیٹھتا ہے سرسنگ جہاں دوستو یہاں پہ آنے والے اپکمین اپیسوڈ میں رونک اور مسکان دونوں مل کے یہاں پہ اپنی بیٹی کے لیے یعنی اپنی بہن کے لیے سب کچھ تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جہاں دوستو یہاں دوسرے اور آپ لوگ دیکھنے والے ہیں شالو کی برڈے پارٹی میں سب کچھ تیار ہوتا ہے یہاں پہ سر جی کا فردہ فاش کرنے کے لیے جہاں دوستو آنے والے اپکمین اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے رونک آپ کس طریقے سے سر جی کو ہاتھ پکڑتے ہوئے کھینچتا ہوا لے کر آتا ہے جہاں پہ سر جی پوری طرح سے ڈر چکے ہیں کہ کہیں ان کا پردہ فاش نہ ہو جائے جہاں دوستو آنکھرکار اب رونک کیا کرنے والا ہے نیا دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ سا ہوگا لیکن یہاں پہ اب پوری طرح سے اب رونک پردہ فاش کرنے کے لیے سر جی کو کہتا ہے کہ آپ آکے ہاں پہ کھڑے ہو جاؤ تب ہی یہاں پہ اب سب لوگوں کے بیچ میں آنے والے اپکیمنگ اپیسوڈ میں اب چہرہ پردہ فاش کرنے والے ہیں کہ اب یہ ہی ہے پاپا گنگن کے جہاں دوستو آخرکار یہاں پہ شالوک ہو جاتی ہے شالوک کو ڈھونے کے لیے سب لوگ وہاں یہاں دھون رہے ہوتے ہیں تب ہی شالوک کی ماں آ کے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہے سنگھ ساب کے سامنے سنگھ ساب جا کے شالوکو ڈھون کے لے کر آتے ہیں شالو بےہوش پڑی ہوئی ہوتی ہے پارک میں مہا پہ شالوکو لے کر آ کے سنگھ ساب کہتے ہیں کہ بےہوش پڑی ہوئی تھی پارک میں اور یہاں پہ آنے والے اپکیمنگ اپیسوڈ میں سب کے سامنے ایسے دکھاتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اپی شالوکی ماں کو پتا ہے کہ سنگھ ساب کے ہوجی سے ساری چیزیں ہوئی ہیں جسے دیکھ کر پوری طرح سے سنگ شاپ گسے میں آ جاتے ہیں مہین دوسرے اور یہاں پہ شالو کی ماں اور شالو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شالو کے کتاب واپس آئے ہیں جی ہاں دوستوں کو کیا لگتا کمنٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب